میں ہوں عمران یوسف حلی زب جان چکے ہیں بولٹن کے آغاز میں بڑی خبر یہ ہے کہ چینی وزیر آزم اگلے ماں پاکستان کا تین روزات دورہ کریں گے چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان دو حصوں پر مجتمع ہوگا یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان ہوگا دو طرفہ دورے میں پاک چین تعلقات اور دیگر امور زیر غور آئیں گے چینی وزیر آزم پندرہ اور سولہ اکتوبر کو ایسیو سربراہان حکومت کے جلاس میں شرکت کریں گے چینی وزیر آزم کے اس دورے پر دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دسخط بھی متوقع ہیں چینی وزیر آزم اگلے ماں پاکستان کا تین روزہ دورہ کریں گے چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان دو حصوں پر مجتمع ہوگا یہ گیارہ سال بعد کسی بھی چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان ہوگا دو طرفات دورہ میں پاکچین تعلقات اور دیگر اموج زیر غور آئیں گے چینی وزیر آزم کے اس دورے پر دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں پر دسخط متوقع ہیں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پانچ فیصد تک کمی قیمت نو ماہ کی کمدرین سطح پر آگئی ہے برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت چار اشاریہ نو نو فیصد کم ہو کر تیہتر اشاریہ چھ پانچ ڈالر فی بیرل ہو چکی ہے امریکی خام تیل ڈبلیو ٹی آئی کی قیمت چار اشاریہ پانچ ایک فیصد کم ہو کر ستر اشاریہ دو تین ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے تیل کی عالمی قیمت میں کمی لیبیا کے حریف گروپوں کے درمیان مفاہمت کے پیشرفت کے باعث ہوئی ہے ہم خبر آپ کو دیتے چلیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں پانچ فیصد تک کمی ہوئی ہے قیمت نو ماہ کی کم ترین سطح پر آگئی برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت چار اشاریہ نو نو فیصد کم ہو کر تیہتر اشاریہ چھ پانچ ڈالر فی بیرل ہو گئی ہے کراچی سے قبر یہ ہے کہ سائٹ سپر ہائیوے کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران پولیس اور ہلکار کی شہادت کا واقعہ ہلکار اور ملزمان میں مبینہ مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی ہے موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے سائٹ سپر ہائیوے کے قریب مبینہ مقابلے کے دوران پولیس اور ہلکار کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہلکار اور ملزمان میں مبینہ مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی جبکہ موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ہلکاروں پر فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے عالمی منظرہ میں سے خبر آپ کو دیں گے امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مضمت کی گئی ہے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھوں پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا میتو میلر کہتے ہیں کہ حملوں میں سیکیورٹی ہلکاروں سمیت عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق دہشت گردوں کی خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے دل متاثرہ پاکستانیوں کے ہلکانہ کے ساتھ دکھتے بھی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم سب کو ایران سے کاروباری ڈیل نہ کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مضمت دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے ہاتھوں پاکستان نے بہت نقصان اٹھایا میتو میلر نے کہا ہے کہ حملوں میں سیکیورٹی ہلکاروں سمیت عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں ٹوم سوازی امریکی کانگریس میں پاکستان کوکس کے سربرا بن گئے ہیں شیلہ جیکسن لی کی وفات کے بعد ٹوم سوازی نے ذمہ داریاں سبال لی ہے ٹوم سوازی نومبر میں پاکستان کا دورہ کریں گے پاک امریکہ تارکات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشہ رہوں گا ٹوم سوازی نے یہ کہا ہے پاکستان کوکس کی ذمہ داریاں سنبالنے پر برجوش ہوں ٹوم سوازی امریکی کانگریس میں پاکستان کوکس کے سربرا بن گئے ہیں شیلہ جیکسن لی کی وفات کے بعد ٹوم سوازی نے ذمہ داریاں سبال لی ہیں ٹوم سوازی نومبر میں پاکستان کا دورہ بھی کریں گے واقع امریکہ تارکات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کوشہ رہوں گا ٹوم سوازی وشنٹن میں گدشتہ ہفتہ چھے اسرائیلی قیدیوں کی لاش برامت ہونے کے بعد غذا جنگ بندی کی اہمیت پڑ گئی ہے ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کا نیوز کانفرنس میں کہنا ہے کہ فوری غذا جنگ بندی کے لیے باتچیت کا آغاز چاہتے ہیں غذا سے باقی اسرائیلی قیدیوں کی باحفاظت رہائی ضروری ہے حالیہ واقعے نے فوری ممکن جنگ بندی کی اہمیت کو بھی بڑھا دیا ہے وشنٹہ ہفتے چھے اسرائیلی قیدیوں کی لاش برامت ہونے کے بعد غذا جنگ بندی کی اہمیت پڑ گئی ہے ترجمان امریکی قومی سلامتی جان کربی کا نیوز کانفرنس میں کہنا ہے فوری غذا جنگ بندی کے لیے باتچیت کا آغاز چاہتے ہیں امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ کا غذا میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج طلبہ کا کلاسی سے پہلے روز ہی دھرنا دینے کا اعلان یونیورسٹی کو اسرائیل سے الگ کیا جائے مظاہرے کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ کے جبر کو سہنے کے لیے پرازم ہے طلبہ مظاہرین کے جانب سے یہ کہا گیا امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ کا غذا میں اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج جاری ہے طلبہ کا کلاسی اس کے پہلے روز ہی دھرنا دینے کا اعلان یونیورسٹی کو اسرائیل سے الگ کیا جائے مظاہرین کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ کے جبر کو سہنے کے لیے پرازم ہے انگلیش جنرل میں مہاجرین کی کشتی کو حادثہ پیش آ گیا بارہ مہاجرین حلاق دو لاپتہ ترپن کو بچا لیا گیا حلاق مہاجرین میں چھے بچے شامل ہیں بچ جانے والوں میں متعدد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے مہاجرین فرانس سے برطانیہ جانا چاہتے تھے مہاجرین کا تعلق افریقی ممالک سے ہے انگلیش چینل مہاجرین کی کشتی کو حادثہ بارہ مہاجرین حلاق دو لاپتہ ترپن کو بچا لیا گیا مہاجرین حلاق دو لاپتہ ترپن کو بچا لیا گیا